وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ تقریباً ٹوئنٹی نائن آیات مبارکہ ہم اس کی پڑھ چکے ہیں ہماری گفتگو ٹوئنٹی نائن نمر آیت تک یہاں پہنچی ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فیرون اور آل فیرون کی طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجئے پھر جب دونوں گئے فیرون کے پاس تو فیرون کے ساتھ مقالمہ ہوا پہلا جو مقالمہ ہے وہ نظری طور پر ہے فکری طور پر ہے ایک ڈیبیٹ ہے اللہ کی قدرت کی اور اس پہ فیرون لا جواب ہوا ہے آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ یہاں پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کو اب راہ حق پہ لانے کے لیے ایک اگلا گر استعمال کر رہے ہیں جو اللہ ہر نبی کو دیتا ہے جس کو موجزہ کہا جاتا ہے اللہ نے اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزہ دیئے پہلا موجزہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا اصحاب ہیں کا تو وہ ایک بہت بڑا اجدہہ بن گیا اور دوسرا جو موجزہ ملا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ جب باہر نکالا تو وہ بہت زیادہ سفید تھا لیکن یہاں پر اس کے باوجود بھی فیرون جو ہے وہ راہ راست کی طرف نہیں آیا یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آیات کا پہلے ہم ترجمہ دیکھیں تو یہ دو باتیں ہمیں بہتر پتہ چلیں گی کہ معاملہ فہمی کیا ہوتی ہے اور صاحب فن کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب وہ اصحاب ہنکا گیا اور وہ سام بن گیا تو جو فیرون اور آل فیرون تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کچھ جادو ہے اور جادوگروں نے اس معاملے کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا یہ جو دو باتیں ہیں یہ بڑی غور طلب ہیں اور بڑی ہمیں فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ معاملے کو نہ سمجھنا یہ فیرون اور آل فیرون کی غلطی تھی کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خدائی علمبردار ہونے کے بجائے ایک عام فرد سمجھ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اس کا توڑ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے ہم جادو کے ذریعے اس کا توڑ کریں پتہ چلا معاملہ فہمی نہیں تھی اور معاملہ بگڑ گیا دوسری بات یہ ہے کہ جادوگر ایمان لے آئے فیرون ابھی بھی ایمان نہیں لارا آج کی آیات میں ہم پڑھ لیں گے کہ جادوگر ایمان لے آئے لیکن فیرون اور آل فیرون ایمان نہ لائے اس سے ہمیں نتیجہ یہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب فن کو ہی اپنے فن کا پتہ ہوتا ہے جادوگروں کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے ان کو پتہ چل گیا یہ انسانی اختیار سے باہر چیزیں ہیں یہ کوئی خدای معاملہ ہے اور ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے تو آج کی آیات کا جو کرکس ہے وہ معاملہ فہمی ہے اور اس کے علاوہ صاحب فن کا اپنے امور کو لیل کرنا ہے جو نبی کریم علی تحیت و سنہ کو اس مکی صورت میں بتایا جا رہا ہے معبوب اہل مکہ کا مزاج سمجھیں معاملہ فہمی اختیار فرمائیں اور جو صاحب فن ہیں ان کے فن کا جو ہے وہ آپ ادراک کریں اور جو قربانیاں ہیں آپ کے صحابہ کرام کی آپ ان کے اوپر بھی یقین کریں اور یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے اس سے پہلے کہ اللہ کون ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے تو تو ایک مصر کا حکمران بنا بیٹھا ہے اور خدای داوے دار ہے میرا رب تو وہ ہے جو تیرے مصر کے کئی مصروں کی طرح کا بادشاہ ہے اور شہروں کا بادشاہ ہے اب آگیا ہے جی معاملہ موجزے پہ کالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ لو جے تو کا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے بشیئ ام مبین اس سے بھی بڑی چیز لے آؤں ڈیبیٹ میں تو تو مجھ سے آگے نہیں نکلا میرا رب بڑی قدرتوں والا ہے تیری اتنی قدرت نہیں ہے میں کوئی اس سے بڑی چیز لے آؤں تو پھر ایمان لے آؤگے فیرون کا جواب ہے کالا فاتبہی انکنت من السادقین کالا اس نے کہا فاتبہی لے آؤ اس کو جس کی تم بات کرتے ہو پیش کرو میرے سامنے انکنت من السادقین ان اگر کنت تم ہو من السادقین سچوں میں سے اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ اس طرح کی بات فالکا اساہو فیضاہی یسو بانم مبین یہ پہلا موجزہ ہے فا کمانا پاس الکا یلکی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا عربی میں سپیچ کرنا گفتگو کرنا کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کو بھی القا کہتے ہیں دل میں کو بات اوپر سے ڈال دی جائے انسٹالیشن تو اس کو بھی عربی میں الکا کہتے ہیں پھینکنا ایک طرف سے دوسری طرف فالکا پس آپ نے پھینکا اساہو اپنا اساہ اور ڈنڈا فیضاہی یسو بانم مبین تو وہ اسی وقت بن گیا سو بان اجدہا مبین بڑا صاف واضح طور پر سامپ بن گیا جو آپ نے اپنا اساہ پھینکا دوسرا آپ کو موجزہ اللہ نے یہ دیا کہ وَنَازَعَيَادَهُ اور آپ نے اتارا نَازَعَكَمَنَا اتارنا الگ کرنا اپنا ہاتھ باہر نکالا تو فیضاہی ی بیداؤ لن ناظرین لن ناظرین دیکھنے والوں کے لیے بیداؤ یہ بڑا سفید ہو گیا حییہ سے مراد ہاتھ ہے آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یک لک سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے اب یہاں معاملہ فہمی نہیں ہوئی معاملہ فہمی کیا نہیں ہوئی قَالَ لِلْمَالَئِ حَوْلَهُ اِنَّهَا ذَا لَصَاحِرٌ عَلِم قَالَ فِرَونَ نے کہا لِلْمَالَئِ اپنی بیوروکریسی کو مالا اعلا عربی میں بیوروکریسی اور اکمرانی کو مالا اعلا ہی کہا جاتا ہے لِلْمَالَئِ اپنی جو حواری تھے جو بیوروکریٹ سے جو پاس بیٹھے تھے ان کو کہا حَوْلَهُ جو اس کے ارد گر تھے اِنَّا حَاظَا اِنَّا کمانا بے شک یہ لَصَاحِرٌ یہ جادوگر ہے علیم اور بڑا ماہر ہے جاننے والا ہے اچھا یہاں بیوروکریٹک مزاج پتا چل دائے اس نے مشورہ نہیں کیا اپنے لوگوں سے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے قَالَ لِلْمَالَئِ اس نے صرف اپنا حکم جڑ دیا کہ اِنَّا حَاظَا لَصَاحِرٌ عَلِيم یہ تو جادو ہے کھلا اب ہر ایک نے ہاں میں ہاں ملا دی جس سے پتا چل دا ہے کہ سب نے خطا کھائی شاید مشورہ کر لیتا تو ایسا نہ تھا یہ ایک سٹائل بتایا جا رہا ہے اور مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے مالعِ آلہ کا تو فیرون نے اپنے آس پاس بیٹھنے والے درباریوں سے کہا واقعی یہ بہت بڑا جادو گار ہے يُریدو اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ عَرْدِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَازَاتَا مُرُون يُریدو یہ چاہتا ہے اَنْ يُخْرِجَكُمْ کہ تمہیں نکال دے مِنْ عَرْدِكُمْ اپنے ملک سے بے سحرے ہی اپنے جادو کے زور سے آپ یہاں پر وہ ذہن میں بات بھی رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بے ست ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے بنی اسرائیل کی طرف اس کا بہت بڑا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عرض مقدس فلسطین سے نکل کر مصر جا کے آباد ہوئے اور آپ کے بھائی جو غلہ لینے گئے تھے اور اس وقت اپنے بھائی حضرت یوسف کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو نسل در نسل آل فیرون کبتیوں اور فرائین کی غلامی میں دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ست کا مقصد وحید یہ تھا کہ اپنی قوم کو مصر سے نکالیں اور اپنی قوم کو عرض مقدس کی طرف لے جائیں حضرت موسیٰ کی زندگی کا علیہ السلام ایک ہی ہمیں مشہ نظر آتا ہے جتنے معیزات رو نما ہوئے اسی سفر کے دوران ہوئے واپسی پر آپ نے اصا مارا سمندر دوڑ ٹکڑے ہوا اسی مصر سے عرض مقدس کی طرف واپسی ہے آپ کی قوم کو آپ نے فیرون اور عالی فیرون سے تنجات دلا دی لیکن آپ ہتھے اپنی قوم کے چڑھ گئے پھر اپنی قوم فرمائشیں کرنے لگی پکا پکایا کھانا بادلوں کا سایا چشموں کا پانی جاری ہونا پتھروں سے یہ سارے معیزات مصر سے عرض مقدس واپسی کی طرف ہے تو یہاں پر فیرون انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ اپنے ملک سے نکال دہا ہے وہ اس کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مشن پہ ہیں کہ بنی اسرائیل جو غلامی میں ہے مصریوں کی قبطیوں کی اور فیرون اور عالی فیرون کی یہاں سے عرض موسیٰ علیہ نکال کے لے جانا ہے اب وہ یہاں پر تاثب کا سارا لے رہا ہے آپ یوں سمجھیں کہ نیشنالیزم بھی نہیں ہے قومیت پرستی بھی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ان کے غلام ہیں اور مصر کے لوگ اور فیرون اس سے اور کام لینا چاہتے ہیں لیکن اپنائیت کا اضاریہ کر رہے ہیں کہ یہ چاہتا ہے موسیٰ کہ نکال دے تمہیں اپنے ملک سے اپنے جادو کے زور سے فما زاتا مرون اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اب مشاورتی ہوتی ہے کالو وہ بولے ان کو تھوڑی سی مولت دے دو اور اس کے بھائی کو بھی مولت دے دو یہ بھی اپنا کیس تیار کر کے آ جائیں کچھ دنوں بعد ہم بھی اپنا کیس تیار کر لیتے ہیں پھر دیکھ لیں گے کہ معاملہ کان تک پہنچتا ہے کالو وہ بولے ارج مولت دے دو اسے وآخاہو اور اس کے بھائی کو وبعص اور اے جناب فیرون تم یہ کرو کہ وبعص تم بھیج دو فیل مدائن مدینہ کی جمع ہے مدائن تم شہروں میں بھیج دو حاشرین ہر کارے جو اپنی بلند آواز کر کے لوگوں کو بلا دیں آج کل تو جدید نظام آگیا میڈیا کا اس وقت یہ تھا کہ لوگوں کو بھیج کر اکٹھا کیا جاتا تھا کہ یہ بات ہے اور سارے اپنے قومی تیوار کے لیے یا کسی جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں تو تیہ یہ پایا کہ شہروں میں ہر کارے روانہ کر دیے جائیں جو لوگوں کو بلا بلا کر اپنے ایک قومی تیوار میں اکٹھا کریں یا تو کا بے کل سحارن علیم وہ کہتے ہیں یا تو کا اے فیرون آپ کے پاس آ جائیں گے بے کل سحارن علیم ملک کے کونے کونے سے تمام ماہر جادوگر تو پھر ہم اس کا مقابلہ کر دیں گے فجومیہ سحارتو لیمی قات یوم مالوم قرآنیک سٹیٹمنٹ یہ ہے فاکمان اپس جومیہ جمع کر دیے گئے السحارتو وہ جو جادوگر ہیں سارے لیمی قات یوم مالوم ایک مقررہ دن پر ایک خاص وقت پر ایک خاص مقام پر لوگ جمع کر دیے گئے وقت یوم مالوم مالوم دن ہے ٹائم کے اعتبار سے اور میکات کہتے ہیں ایک مخصوص مقام کو جیسے آج عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں تو ایرام بانتے ہیں اس کو میکات کہتے ہیں تو دن بھی مقرر ہو گیا اور ٹائم اور جگہ بھی مقرر ہو گئی تو یہ کونسی جگہ اور کونسا وقت تھا مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک قومی تیوار ہوتا تھا مصر میں ایک جگہ پر تو وہاں پر سارے اپنے قومی تیوار کے دینے کٹھے ہوئے وقیلہ لنناس حل انتم مجتمعون اور کہہ دیا گیا لوگوں سے کیا تم مقابلہ دیکھنے کے لیے کٹھے ہو جاؤ گے یعنی دونوں طرح کی باتیں ماہرین فن بھی بلا لیے گئے جو تھے جادوگار اور عوام الناس کو کرتب دیکھنے کے لیے بھی بلا دیا گیا وقیلہ اور کہہ دیا گیا لنناس لوگوں سے حل انتم مجتمعون کیا تم مقابلے کے لیے کٹھے ہو جاؤ گے لعلنا نتا بیو سحراتا ان کانوہم الغالبین یہاں پر وہ آپس کی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں لعلنا شاید ہم نتا بیو سحراتا پیروی کرتے رہیں جادوگروں کی ان کانوہم الغالبین اگر وہ مقابلے میں غالب آگئے تو یہ جادوگر ہمارے کام آتے رہیں گے ہماری ان سے عقیدت اور بڑھ جائے گی تو ان سب کو بلا لیا گیا یہاں پر ایک اور بڑا سبق ملتا ہے کہ کسی بندے کا عمل بے غرض ہونا اور بے لالچ ہونا اگر اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے تو اللہ نے اپنے نبیوں کے اندر رکھی نبی کا عمل ہمیشہ بے غرض ہوتا ہے اور بار بار قرآن میں اس کا اعلان اور تذکرہ ملتا ہے کہ لا اسعالکم علیہ اجرہ نبی سارے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ دین پر تمہیں راہ حق تک پہنچانے میں کوئی معافضہ طلب نہیں کرتے دیکھیں فیرون نے جب ماہرین کو بلایا تو پہلے جو ہے وہ پے مٹتے ہوئی کہ دوگے کیا ہم آئیں گے لیکن تم دوگے کیا جب حاضر ہو گئے جادوگر کالو تو کہنے لگے لفر اونا فیرون کو کیا ہمارے لئے ہوگا لا اجرہ کوئی اجر کوئی معافضہ ہمیں ملے گا ان کننا نحن الغالبین اگر ہم ہو گئے غالب تو کیا ہمیں کو معافضہ ملے گا یہ یہاں پتہ چلتا ہے بے غرض عمل جو ہے یہ صرف نبی کا ہے حضرت اقبال نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کوئی اور ہے اور یہ صرف وہ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے تائید آسل ہوتی ہے قالا نعم فیرون نے ہامی بھارلی کہنے لگا نعم ضرور تمہیں میں اس کا معافضہ دوں گا اور سب سے بڑا معافضہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی جو مشاورتی ٹیم ہے اس میں رکھ لوں گا میں تمہیں اپنی قربت دے دوں گا حکمرانی کے قریب کر دوں گا وَإِنَّكُمْ اِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَاوْکَ مَنَا اور انکم بے شک تم سارے اِذَن تب ہو جاؤگے لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میرے جو بڑے مقرب قسم کے لوگ ہیں میرے مشیر ہیں وزیر ہیں ان کے اندر میں تمہیں شامل کر لوں گا قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْكُمَا أَنْتُمْ مُلْكُونَ اب یہاں پر دن آ گیا مقررہ وقت آ گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں پہلے تم پھینکو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نہیں پھینکا پہلے ان کو کہا گیا کہ تم پھینکو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تائیدِ الٰہی سے وہ موجزانہ سب کچھ کر سکتے تھے جو اس کا توڑ ہوتا اگر آپ پہلے کچھ کر دیتے اور ان کا کام چھوٹا ہوتا تو یہ بھی اس معاملے کو کور نہیں کرتا تھا پہلے انہیں کہا گیا تم نے جو کھولنا ہے کھول لو اس کے بعد میں اپنا کام کروں گا قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ قَالَ قَالَ لَهُمْ ان کو موسیٰ جنابِ موسیٰ نے الْقُو پھینکو ما انتم ملکون جو تم پھینکنے والے ہو وہ پھینکو تم سارے جادوگر ہو پھر دیکھ لیتے ہیں کہانی کیا ہے فَأَلْقَو حِبَالَهُمْ وَعِسِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنِ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَو فَاکَمَنَا پَسْ الْقَو انہوں نے پھینک دیا حِبَالَهُمْ اپنی رسیوں کو وَعِسِيَّهُمْ اور اپنی لاتھیوں کو میدان میں پھینک دیا جو رسیاں تھیں جو سوٹیاں تھیں جو ڈنڈے تھے وہ پھینک دیئے کیونکہ یہی اس زمانے کا جو ہے وہ تہذیب اور ثقافت تھی ظاہر ہے ڈنڈا بہت بڑے چیزوں کے کام آتا تھا رسیاں کام آتی تھیں لوگ لکڑیاں بانتے تھے اپنا گزر اوقات کرتے تھے وہ سب کچھ پھینک دیا وَقَالُو اور کہنے لگے بِعِزَّتِ فِرْعَون ہمیں فِرْعَون کے نام کی قسم ہے اس کی عزت کی قسم ہے کیونکہ وہ اس کو اپنا خدا مانتے تھے اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ اب ہم ہی یقیناً غالب آ جائیں گے تو یہ معاملے کا آغاز ہو چکا ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تائید خداوندی سے اپنے موجدے کا اضار کرتے ہیں فَعَلْقَ مُوسَى عَسَاهُ فَعِزَاهِيَةَلْقَفُ مَا يَعْفِكُون فَاقَمَنَا پَسْ عَلْقَا پھینک دیا موسیٰ جنابِ موسیٰ نے عَسَاهُ اپنا جو سوٹا تھا اپنا جو عَسَا تھا اس کو پھینک دیا ان کے سامنے فَعِزَاهِيَةَلْقَفُ پس وہ یکا یک نگلنے لگا مَا يَعْفِكُون جو کچھ انہوں نے پھینکا تھا اس کے ان کی رسیاں اور ان کے جو لاتھیاں تھیں ان کو وہ نگلنے لگا فَعُلْقِيَةَسَحَرَةُ سَاجِدِين یہ ہے صاحبِ فَن کا فن کو جان کر اپنے معاملے کو ٹھیک کر لینا فَعُلْقِيَةَفَاقَمَنَا پَسْ اُلْقِيَةَ گِرْ پَڑے اَسْسَحَرَةُ جَادُوگَر بارگاہِ الٰہی میں ساجدین سعیدہ کرتے ہیں جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ معاملہ کچھ انسانی معاملہ نہیں ہے یہ خدائی معاملہ ہے اس کے پیچھے خدا کی طاقت ہے ہمارے فن سے یہ باہر چیز ہے یہاں پر ہمیں دو باتیں بڑی پتا چل رہی ہیں جو میں نے عرض کر دیا معاملہ فہم ہونا اور صاحبِ فن ہونا یہ ہر دور میں مسلم رہا ہے اسی سے قوموں اور افراد نے ترقی کی ہے دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹ ہی بدل گئی جو آئے تھے تائید کرنے کے لیے وہ اب کچھ اور کر کے جا رہے ہیں فقالو وہ کہنے لگے برملا آمنا ہم ایمان لے آئے برب العالمین عالمین کے رب پر جن کا موسیٰ خود داوے دار ہے رب موسیٰ و حارون اور یہ وہی رب ہے جس کے اوپر ہم ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے و حارون اور جو حارون کا رب ہے یعنی جادوگروں کو چھوڑ دیا اب اس طرف آگئے پتا چلا جو سلیم الفطرت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حق بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اپنی بات پر ڈٹے نہیں رہتے تو یہ واقعہ ہدایت بن گیا جادوگروں کی ہدایت کا اب اس کو پڑ گئی فیرون کو بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں دشمن کو ڈیل کرتا اب دو محاذ کھل گئے اس کے لیے ایک تو تھا ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق کی بات والا میدان اور دوسرا یہ تھا کہ جو جادوگر تھے وہ بھی سامنے آگئے دو چیلنج آگئے اب ان کو یہ سمجھانے لگا کہالا فیرون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا آمن تم لہو اس کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو قبلہ ان آزان لکن پہلے اس سے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں تم پہلے ہی ایمان لے آئے ہو انہو لکبیرکم اللذی یہ کوئی اور آدمی نہیں ہے موسیٰ یہ تو تمہارا بڑا ہی ہے اللہ مکم السحرہ جس نے تمہیں فن سکھایا ہے یہ بھی تمہاری طرح کا صاحب فن آدمی ہے تم کیوں اس کی بات پہ کاندرتے ہو فلسوفت عالمون اور اگر تم اس کی سازش میں آگئے ہو ماذا اللہ موسیٰ کی اور تم اپنے جادو کے کرتب نہیں دکھا پا رہے ہو تو فلسوفت عالمون یہ تم سازش میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں تھوڑے عرصے بعد پتا چلے گا کہ یہ تو تمہارے ساتھ بھی ہاتھ کر گیا ہے ماذا اللہ موسیٰ اب یہاں جو اگلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں یہ اسلام کی سزاؤں کے اوپر مغرب اور یورپ کا بڑا اطراز ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت سزائیں ہیں چوری کرو تو ہاتھ کاٹ دو کھر ڈاکہ مارے تو مخالص سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دو اور انٹرنیشنلی اب سزائیں جو ہیں وہ بہن ہے سزائے موت نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ورڈ بینک کی ان میں یہ باتیں سب شامل ہوتی ہیں لیکن دیکھیں ہر زمانے میں جو ہے وہ سزاؤں کا ایک رواج رہا ہے خواہ وہ ڈیوائن جو ہے وہ ریلیجن ہو یا کوئی سیلف آرگنائز جو ریلیجن ہر جگہ پہ سزاؤں کا تصور رہا ہے فیرون کے ہاں بھی ایک سزاؤں کا تصور تھا وہ کہتا ہے لَأُقَتْتِ أَنَّا اَدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِمْ وَلَأُسَلِّ بَنَّكُمْ أَجْمَئِن سزاؤں موت دے دوں گا تم سب اللہ اُقَتْتِ أَنَّا لام کا معنی البتہ تحقی اُقَتْتِ أَنَّا میں ضرور کاٹل دوں گا اے دی اکم تمہارے ہاتھوں کو وَأَرْجُ لَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو مِنْ خِلَافِنْ مُخَالِفِسِ مَتْتِ یہ نہیں دائیں جو ہے وہ پاؤں اور بائیں ہاتھ میں تمہیں یہ سزا دے دوں گا وَلَأُسَلِّ بَنَّكُمْ میں تمہیں سلیب دے دوں گا ہینگ کر دوں گا میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا اجمعین سب کو اگر تم یہاں سے ہلت پتہ چلا یہ سزاؤں کا تصور اس تہذیب میں موجود تھا اسلام نے اس کو پیوری فائی کیا اسلام نے یہ کہا دیکھیں سزا تو وہ بھی ہے سزا اسلام نے بھی دیئے لیکن اسلام نے جو سزا دیئے وہ انسانوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لئے بھئی تم کسی بندے کی بات نہ مانو اور تمہیں پھانسی دے دی جائے تو یہ بات نہیں ہے یہ تو جو قانون ہے یہ تو انسانوں کے حقوق کے لئے اب یہ سزا پھر کس کے لئے جو اسلام کا تصور سزا ہے اس کے اندر ہے قتل کا بدلہ جان کا بدلہ جان ہے اور چوری ڈاکہ لوگوں کے انسانی حقوق محفوظ کرنے کے لئے ہیں جو مقاصد شریعہ کا بڑا پیل ہوئے کالو لا دیرہ انہا الہ ربنا منقالبون انہوں نے جواب دیا کہ لا دیرہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں انہا الہ ربنا منقالبون ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ جواب کس کا ہے جادو بھروں گا وہ کہتا ہے جی میں تمہیں پھانسی دے دوں گا میں تمہیں سزا دے دوں گا مار دوں گا کٹ دوں گا وہ کہتے ہیں کالو وہ کہنے لگے لا دیرہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں وہ تو اظہار نعمت کرنے لگے کہ اللہ نے ہمارے اوپر انام کر دیا ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بخش دے گا ہمیں ربنا جو ہمارا رب ہے خطایا نا ہماری غلطیوں کو کیونکہ ہم تیری قوم میں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں کو فیرون اور آل فیرون تو ایمان نہیں لائی ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں تو ہمیں تو یہ امید ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا تو سزا بھی دے دے تو ہمیں اس کو معاملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکلتے ہیں اپنا ڈنڈا مارتے ہیں سمندر میں اور سمندر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے وہاں سے اپنی قوم کو نکال کے لے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے ہماری ففٹی ون تک آیات ہیں اور ففٹی نائن جو سکسٹی نائن آیاتیں مبارکہ ہیں سکسٹی ایٹ تک یہ یہی واقعہ مزید آگے چلنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کے مشن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّهُ بَلَا مَا عَلَيْا